اے نے بی بچہ تھا اس کو کہا کہ یہ لوگ پسٹل اور اس کے اوپر تانکے سی کے اوپر تانکے فائر کر دو مار دو بچے نے اٹھایا پسٹل اس کے پاس گیا اجناب اور اس نے فائر کر دیا جس کے ریزرٹ میں سی قتل ہو گیا رحیم اسلام علیکم ارفان حان ایڈوکیٹ آپ کی شدمت میں حاضر ہے میں نے گزشتہ لیکچر جو بیٹمنٹ میں دیا وہ میں نے بقاعدہ طور پر کہا کہ تھا کہ اس دو سیکشنز کو 107 اور 108 کو آپ پوری طرح گو تھو کریں گے تاکہ آپ اس کی پوری سینس کو سمجھ سکیں لیجسلیٹر کیا کہنا چاہتا ہے کیا لکھنا چاہتا ہے اور کیوں کہنا چاہتا ہے اور کیوں لکھنا چاہتا ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھا سکے اب میں اسی کانٹینیوٹی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ دو چیزیں رکھتا ہوں کہ اگر اے بی کو انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ آپ سی کو مرڈر کر دو لیکن سی انکار کر دیتا ہے تو بھی اے بی کے مرڈر کرنے کی سازش کا مرتقب ہوا اسی طرح اے بی کو کہتا ہے سی کو مرڈر کر دو وہ اٹیمٹ کرتا ہے سی مرڈر نہیں ہوتا لیکن زخمی ہو جاتا ہے اس کے بعد ریکور ہو جاتا ہے تو بھی اے گلٹی ہے سازش کا سی کی کہ قتل کرنے کی اب اس کو ایسے ہی ہم الیبوریٹ کرتے جائیں گے تو پہلے آ جاتا ہے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا کہ کسی بچے کو کہا کہ یہ کام کر دو غیر قانونی اب اے نے بی بچہ تھا اس کو کہا کہ یہ لوگ پسٹل اور اس کے اوپر تان کے سی کے اوپر تان کے فائر کر دو مار دو بچے نے اٹھایا پسٹل اس کے پاس گیا جناب اور اس نے فائر کر دیا جس کے ریزرٹ میں سی قتل ہو گیا اب تازی رات پاکستان کہتی ہے کہ بچہ اور فاتر و لکل شخص اس نے جو ایکٹ کیا ہے وہ جرم کے زمرے میں نہیں آتا اب کیا اس میں وہ اے یہ پلی لے سکتا ہے کہ بھائی جس نے کیا اس کو سزا نہیں ملی تو مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں مجھے تو چھوڑو قانون کہتا ہے نہیں وہ بچہ تھا وہ پاگل تھا وہ فاتر و لکل تھا وہ لیونٹک تھا وہ قانون کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا آپ اس سزا کے مرتقب ہوگے آپ اس جرم کے مرتقب ہوئے تو آپ اس سزا کے حق دار ہو آپ کو یہ سزا ملے گی اب سر ایک اور بات سمجھ نہیں کیا کہ اگر اے بی کو کہتا ہے کہ جاؤ سی کے پاس جو موٹر سائیکل کھڑی ہے وہ میری ہے اس کو لے آؤ یا سی کے آفیس میں ایک لیپٹاپ پڑا ہے وہ میرا ہے وہ لے آؤ یا سی کے پاس یہ گھڑی پڑی ہوئی ہے ٹیبل پہ وہ لے آؤ وہ میری ہے بی جاتا ہے اور وہ اٹھا لاتا ہے اب سی جا کے مقدمہ درج کرواتا ہے جب سی جا کے مقدمہ درج کرواتا ہے تو بی پکڑا جاتا ہے اب بی سے جب انویسٹیکیشن ہوتی ہے تو بی کہتا ہے کہ بھائی مجھے اے نے کہا تھا کہ یہ چیز میری ہے یہ اٹھا کے مجھے لا دو میں تو صرف اتنا ہوا کہ میں نے بلیو کیا کہ یہ سچ بول رہا ہے اور میں نے وہ چیز اٹھائی اور چیز اٹھا کے اور میں نے اے کو لا کے دے دی اب اس پوائنٹ پہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی کہ کیا بی درست کہہ رہا ہے اگر بی درست ثابت ہو گیا کہ بی درست کہہ رہا ہے تو بی نے کوئی جرم نہیں کیا سارے جرم کا ملبا کس کے اوپر آئے گا اے کے اوپر کہ یہ اے نے کیا ہے اب میں نے جیسے بتایا کہ اب ایک بندہ ہے وہ قتل کی سازش کرتا ہے اے بی کو انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ تم قتل کارا ہوں سی کو سی انکار کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں قتل کرنا لیکن اے نے جرم کیا اس جرم کی سزا کیا ہے ایک سو پندرہ پی پی سی کہتی ہے کہ اس جرم کی سزا یہ ہے کہ یہ سات سال کے لیے جیل میں جائے گا اور اگر اے نے بی کو انسٹیگیٹ کیا کہ جاؤ سی کو قتل کارا ہوں اور وہ اٹیمٹ کرتا ہے اس کو قتل کرنے کی لیکن وہ قتل نہیں ہوتا زخمی ہو جاتا ہے تو پھر ایک ہی سزا ہوگی چودہ سال تک سزا یا جرمانہ یا دونہ اگر اس کو زخم نہیں لگا اس پہ عمل درامدین ہوا تو پھر بھی سات سال لیکن اس کے لیے وقلہ بینبائیوں کے لیے یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا بہت عام ہے آپ کی وقالت وہاں پہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو انیشل سٹیٹ پہ کوئی آ گیا آپ کے پاس شخص اس نے کہا کہ یہ یہ ہوا ہے ماون ثابت ہوں اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ اپنی وقالت اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کو وہ راستے بتائیں کہ یہ یہ ثبوت اگر تم اکٹھے کر لوگے تو یہ دفعہ یہ سیکشن ثابت ہو جائے گا اور ہم اشورس دیتے ہیں کہ اس میں اس کو سزا ہو یہ چیز اس میں آتی ہے اب سوال جو سمجھنے کی ہے کہ اگر اگر تو ایک جرم یہ تو بڑا موٹا سا فارمولہ ہے کہ اے نے انسٹیگیٹ کیا بی نے قتل کر دیا وہ قتل کہیں ہو جب ہے اس کی سزا وہی ہوگی جو اس نے ایکٹ کیا ہے لیکن اگر اس نے وہ ایکٹ نہیں کیا اگر وہ ایکٹ قتل ہے تو سات سال اگر اس نے ایکٹ نہیں کیا وہ ایکٹ قتل ہے لیکن قتل تو نہیں ہوا لیکن زخمی ہوا ہے تو چودہ سال اگر وہ کسی جرم کی کوئی سزا ہے اور وہ اس کی سازش کرتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں مثلا سازش کرتا ہے کہ چوری کر کے لے آو لیکن چوری ہوتی نہیں سازش کرتا ہے کہ فلاں فراڈ کرو لیکن فراڈ ہوتا نہیں تو one fourth of that offense اس کو سزا ملے گی اور اگر وہی کام وہی جرم جس کے لیے اکسایا جا رہا ہے اور وہ اکسایا جا رہا ہے کسی پبلک سرونٹ کو تو اس صورت میں one half of that offense سزا جو ہے وہ ابیٹر کو ملے گی اب اس میں تھوڑا سا اور لیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم جب سیکشن one zero eight a پہ آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک جرم کی ابیٹمنٹ ہوتی ہے میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میں سازش کرتا ہوں کہ بی کو قتل ہونا چاہیے اب بی کو قتل کروانے کے لیے کہ بی اس وقت انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ بیٹھا ہوا ہے دبائی بیٹھا ہوا ہے کسی بھی کنٹری میں بیٹھا ہوا لیکن پاکستان میں نہیں وہاں میں ایک شخص کو میں انسٹیگیٹ کرتا ہوں کہ اس بندے کو قتل کرو انسٹیگیشن تو بے شمار اقسام ہے نا وہ تو بے شمار ڈائمنشنز میں ہے کسی بھی حوالے سے انسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو لالج دے کے انسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو غصہ دلا کے انسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے اس کو بدلہ کی آگ بڑھکا آ کے جو ہے نا اس کو انسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے whatever the case میں بھی اب وہ شخص وہاں پہ اس بندے کو قتل کر دیتا ہے اور یہاں پہ بیٹھا ابیٹمنٹ کرنے والا شخص یہاں پہ ابیٹمنٹ کا مرتقب ہوا اس نے جرم کیا اس کو یہاں پہ سزا ملے گا ابیٹمنٹ کا ٹرائل ادھر ہوگا مرڈر کا ٹرائل ادھر ہوگا لیکن ثابت کیا جائے اب آتے ہم 110 پہ section 110 پہ 110 دفعہ پہ کہ punishment of abatment if person abetted does act with different intention for that of abettor یعنی کہ abettor نے کسی اور نیت سے اس کو انسٹیگیٹ کیا تھا لیکن وہ کرتا کسی اور نیت سے ہے تو اس صورت میں abettor کی سزا کیا ہوگی whoever abets the commission of an offense shall if any person abett does the act with a different intention or knowledge from that of the abettor be punished with the imprisonment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with intentional knowledge of the abettor or with or with no other یعنی کہہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک شخص نے کہا ہے کہ بھئی اس کو زخمی کر کے آؤ تو وہ زخمی کرنی کی بجائے اس کو قتل کر دیتا ہے تو abettor یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے تو کہا تھا کہ ایک بازو پہ فائر مارو اب بازو پہ فائر مارو بازو کے ساتھ آپ کی main cavity ہے main cavity of body ہے اب ایک شخص اس کے بازو پہ فائر مار رہا ہے تو اگر وہ بہت بڑا نشانے باز ہے تو بازو پہ تو اس صورت میں لگے گی کہ اگلا خود کہے کہ ہاں بازو پہ مار لو اب لازمی بات ہے کہ جس کے اوپر وہ ایم کرے گا پسٹل تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرکت کرے گا تو اس کا ایم کہیں پہ بھی فائر لگ سکتا ہے وہ ادھر بھی لگ سکتا ہے وہ ادھر بھی لگ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ ایکٹ کر رہا ہے نارملی اس ایکٹ سے موت واقع ہو سکتی ہے تو پھر وہ مرڈر کا ہی مرتقب ہوا وہ abettment مرڈر کے ہی زمنے میں جائے گی وہ اس زمنے میں نہیں جائے گی کہ جناب نہیں جی نہیں میں نے تو اس کو کہا تھا کہ بازو پہ مار دے وہ اناب ہو گیا یا نارمل کورس آف لائف میں ہے کہ اس کی ٹانگ پہ آپ نے فائر مارا مین ویسل ہو گئی نارمل کورس آف لائف میں اور بلیڈنگ کے ساتھ بندہ مر سکتا ہے وہ گیا اور دور بے آبان میں جا گے اس نے فائر مارا کہ نزدیک کوئی اس کو میڈیکل فسیلیٹی نہیں مل سکتی یہ ساری چیزیں یہ ساری کوملیٹیو وے میں دیکھی جائیں گے تو سیکشن ون ون زیرو جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اگر آپ نے آپ یہ ایکسکیوز نہیں لے سکتے کہ میں نے تو یہ کہا تھا اور یہ ہوا اس کا نہیں معاملہ تو گا اب اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اب سیکشن ٹرپل ون اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کہتا ہے کہ بیٹر اس چیز کا ایکسکیوز نہیں لے سکتا کہ میں نے تو اس کو یہ ایکٹ کہا تھا تو یہ تو یہ کہا رہا ہے نہیں انٹینشن کو دیکھا جائے گا میں ورڈنگ آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ when an act is abetted and a different act is done the abatter is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it کلیر ہے بالکل کلیر ہے اس میں آپ کسی قسم کا کوئی جو انا وہ معاملہ نہیں کر سکتے کہ جناب نہیں 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 میں نے تو نہیں اب اس کی جو انہوں نے کہا کہ جناب جو illustration دی ہے کہ proviso پہلے پڑھ لیتے ہیں provided that that the act done was a probable consequences of the abattment and was committed under the influence of the instigation and with the aid or with the aid or in pursuance of the conspiracy which constituted the abattment کہ یہ اس کو excuse نہیں مل سکتی کہ جناب میں نے تو اس کو اے ایکٹ کہا تھا یہ بھی کر آیا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے proviso کیا ہے اس section کی کہ probable consequences کیا ہے اگر probable consequences otherwise ہیں تو پھر تو بچا جا سکتا ہے لیکن اگر probable consequences وہی ہیں جو ہوا ہے تو پھر اس کو کوئی excuse نہیں ہے کہ وہ بچے اب یہ دیکھیں نا یہ بڑی پیاری illustration دی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بچے کو instigate کر رہا ہے کہ یہ zی کے کھانے میں زہر ملا دو اس سے zی مر جائے گا اب وہ بچا جاتا ہے اور غلطی سے وائی کی جو ہے نا کھانے میں زہر ملا دیتا ہے تو اے یہ excuse نہیں لے سکتا کہ میں نے تو zی کو مارنا تھا میرا تو وائی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی وائی تو میرا سگا بائی تھا وائی تو میرا باپ تھا وائی تو میری بیٹی تھی وائی تو میرا جو ہے وہ close relative تھا یا وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا consequences دیکھے جائیں گے کہ اس نے instigate کیا کہ یہ poison لو اور zی کے کھانے میں ملا ہو وہ poison جو ہے اس کا after effect اس کا consequence موت ہے تو اگر اس نے وائی کو پھر instigate کرنے کا پورا burden تم پہ ہے تم ایک sensible بندے کو instigate کیا ہوتا تو zی نہیں مرنا تھا اس صورت میں بھی تمہیں سزا ملی تھی تم نے ایک بچے کو کہا یا لیونٹک کو کہا اور اس نے یہ ایکٹ کر دیا تو اس سے تم بریوز زمانی ہو سکتے تمہیں اس کی سزا ملنی ملنی اب a کہتا ہے b کو کہ جاؤ زی کے گھر کو آگ لگا دو a b کو کہتا ہے زی کے گھر کو آگ لگا دو b جو ہے وہ جاتا ہے اور اس کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے لیکن اس جگہ سے قیمتی چیزیں بھی چرا لیتا ہے اب a یہ excuse نہیں لے سکتا کہ جناب میں نے تو اس کو صرف آگ لگانے کے لیے کہا تھا چوری اس نے اپنی مرضی سے کی ہے نہیں consequence ہے وہاں پہ چیزیں موجود ہیں یہ ہو سکتا ہے اب 112 اس چیز کو یہ اس کو کلیر کر دیتا ہے کہ ہر جرم کا وہ ذمہ دار ہے اب ایک exception دی گئی ہے 113 میں یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں دی گئی ہے میں بھی ایک student of law ہوں تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے لائن لکھ دی یہ اس فکرے کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ فکرہ کیوں insert کیا گیا یہ exception کیوں دی گئے یہ بیٹر کو جبکہ پہلے سب کچھ کلیر کر دیا سب کچھ کلیر کر دیا تو پھر یہ معاملہ کیوں گسیڑا گیا اس میں یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو سمجھا A instigates B to cause grievous to Z B in consequences of death is it causes her to Z Z dies in consequences here if A knew that the grievous hered abetted was likely to cause death is liable to punishment with the punishment provided for murder اب یہ میری سمجھ سے بالاتار ہے کہ جب آپ نے legislature نے پہلے کلیر کر دیا کہ یہ معاملات ہیں اور یہ سارا کچھ سلسلہ کار ہے تو پھر یہ exception دینے کا کیا مطلب ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں اپنے تائیں legislature کو protect کرنے کے لیے شاید ایک stance لے سکو یا شاید آپ کو اس میں سے کوئی glimpse مل سکے تو میری جو رہنمائی فرمائیے گا کہ شاید legislature یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک ایک ایکٹ ایسا تھا جس سے normal course of life میں death نہیں ہوتی اب section 109 بڑا سادہ سا section ہے اس کو تو آپ سب وکلا بہن بھائی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ایک جرم کے لیے ابیٹمنٹ کی جا رہی ہے انسٹیکیشن کی جا رہی ہے سازش کی جا رہی ہے اور وہ اس ابیٹمنٹ کی ریسپانس میں وہ جرم سرزد ہو جاتا ہے تو جو اس جرم کی سزا ہوگی وہ یہ بیٹر کی سزا ہو مثلا میں نے ایک ڈنڈا دیا بی کو کہ جاؤ زی کے تین چار لگا کے آؤ وہ ڈنڈا لیتا ہے اس میں کچھ کیل کا تھا معاملہ وہ مارتا ہے مار کے کوئی اس کی جو ہے نا وین برسٹ کر جاتی ہے تو اس ایکسپشن کو میں جو سمجھا ہوں کہ نارمل کوئس آف لائف میں اگر دو تین ڈنڈے کسی کو مارے تو اس کی موت نہیں ہوتی لیکن اس کو علم میں نہیں تھا کہ یہ کیل بھی لگا ہوا اور اس سے زیادہ ڈیمج ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ ایکسپشن دی گئی ہے اس کے علم میں نہیں تھا اس کی انٹینشن نہیں تھی اس کو قتل کر رہا تو پھر یہ تو بیس کرے گا ایکٹ پہ جو مثال پہلے دی گئی کہ اس نے فائر کیا بازو پہ تو بازو کی بجائے سینے پہ بھی لگ سکتا تھا اور وہ سینے پہ لگا اور وہ مر گیا انٹینشن تو وہاں پہ لائف میں اس ایکٹ سے ڈیتھ نہیں ہوتی اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کو لائبل ہی تصور کیا جائے گا اکسیپشن صرف یہ ہے کہ اس کی انٹینشن دیکھنی پڑے گی کہ انٹینشن کیا تھی انٹینشن کا درمیان میں معاملہ کر دیا گیا اسی طرح ایک سو پندرہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک سو پندرہ اور ایک سو سولہ میں پنشمنٹ ہے ان افینسز کی جو افینس نہیں ہوتے وہ افینس نہیں ہوتے ان کی سزائیں جو ہیں وہ بتائی گئی میں پہلے بھی لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ قتل کرنے کی سازش کی گئی لیکن قتل نہیں کیا گیا سازش کرنے والا سات سال تک کی سزا اور جرمانے کا مرتقب ہے قتل کی سال تک اس کی سزا اور سات میں جرمانہ یا دو امید کرتا ہوں کہ ابیٹمنٹ کی حق تک میں نے ایک سناپسز دے دیا آخری جو گلمپ ہے وہ اگلے لیکچر میں آپ کو کنکلوڈ کر دوں گا اس کے بعد ابیٹمنٹ کا جو چپٹر ہے وہ کلوز ہو جائے گا تھانکیو وری مچ